بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں دو جنوری دوہدار چوبیس ہے انٹرنیشنل پرائم ٹائن پر آغاز کرتے ہیں آپ کو خشام دیت کہتے ہیں آپ کی صحت کی دعا کرتے ہیں آسٹیلیا میں ایک واقعہ ہوا جس نے پہلا کے رکھ دیا ہے کیوں پہلا کے رکھا کیوں کہ ایک آدمی جس نے اپنے آپ کی زندگی اپنی زندگی وقف کر دی تھی عیسائیت کی خدمت کے لیے کرسٹینیٹی کے لیے اور پنتالیس سال وہ چرچ کو دے دی اس نے پنتالیس سال وہ چرچ میں ہی رہا خدمت گزار ایک بہت بڑا پادری بہت ویل نون پادری جس نے پنتالیس سال دینے کے بعد بندی کے پاس رہ گیا جاتا ہے مطبع آپ نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے جو کچھ سوچا ہوتا ہے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ تمام کے تمام پنتالیس سال میں ہو چکا ہوتا ہے تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بلکل کلیر ہوتا ہے کرسٹین کلیر اور پھر آپ کی حدود اور قیود جو ہیں وہ بڑے کلیر ہوتے ہیں کہ میں کہاں رہتا ہوں میں کیا کرتا ہوں میں کس سے مخاطب ہوتا ہوں اور وہ لوگ شفا پا رہے ہیں بقول مطبع کہتا ہے آپ سے نا شفا پا رہے ہیں اچھا ہو رہا ہے دعا مل رہی ہے وغیرہ 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 اس نے اسلام قبول کر لیا آپ اندازہ لگائیے اللہ جس کو نوازے مطبع اگر نوازنے پہ آئے تو وہ چرچ کے اندر کے پادری کو پینٹالیس سال خدمت کرنے کے بعد جب وہ اسلام کو نہیں مانتا ہوگا اس شخص کے دل میں بھی ایمان ڈال سکتا ہے یہ ہے اللہ ٹھیک ہے نا دماغ میں رکھتے ہیں گا جس کو اللہ نواز دے تو پینٹالیس سال چرچ کے لیے وغیرہ 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 علیہ بات اسلام قبول کر لیا اور غیر ملکی میڈی ایجنسی قبر کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ جی سے مقام حاصل تھا اس کو اور یہ تنتالیس سال سے یہ کام کر رہا تھا لیکن اب اس کا نام ہے عبدالرحمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ عبدالرحمان صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں بہت کچھ جو جس طریقے سے ہم نہیں جانتے اور جس نظر سے انہوں نے اسلام کو پایا ہوگا ان کے دل میں ایمان آیا ہوگا وہ بھی لا جواب ایک ٹائم ہوگا ایک بات ہوگی جو پلٹک آیا ہوگا اندر سے اس میں تو جب یہ اندر سے دھلا ہوگا تو وہ بھی ایک منظر ہوگا جو اس کے اندر ہوا ہوگا جقیناً اس کی گفتگو اور اس کے اندر اس کا بزیب آپ کو تصویر دیکھ لیجئے میں نہیں کہتا میں اس کے پر کوئی کامنٹ نہیں دوں آپ دیکھئے جب وہ پادری تھا اور جب وہ اسلام قبول کیا اس کے چہرے پہ کیا بدلاؤ آیا آپ کامنٹ کیجئے جو آپ صحیح سمجھتے ہیں کامنٹ کی کوئی بدلاؤ ہے یا نہیں ہے یہ آپ کامنٹ کریں آگے بڑھتے ہیں اور دنیا بھر میں اپوزیشن کو برداشت نہیں کیا جاتا اور اپوزیشن کو یا تو پکڑا جاتا ہے یا گولیاں مار دی جاتی ہیں یا پھر چاکو مار دی جاتے ہیں اور ایسا ہی کی واقعہ جنگلی کوریا میں ہوا جہاں پر اپوزیشن رہنما پر چاکو سے حملہ کیا گیا ایک بندہ جو یہ ثابت کر رہا تھا کہ میں آپ کا بہت بڑا ماننے والا ہوں اس کے نام کا تانج بنائے گھوم رہا تھا اور جیسے ہی آٹوگراف کے بہانے اسے قریب آیا اور وہ آٹوگراف کے لیے اس کی آنکھیں نیچے ہوئیں تو اس نے چاکو مار دیا یہاں پر لیکن یہ شخص زندہ ہے اور بچ گیا ہے اور فاسٹ ریکووری کے اندر ہے اور اس کو زندگی مل جائے گی لیکن احتیاط جو ہے ان ایریاز میں جب میں دیکھ رہا ہوں فاریسٹ کے اندر کیزیں اب شروع ہو چکی ہیں ایک بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے اور یہ ڈیولیپمنٹ جو ہے اس نے نیتھن یاہو کی جو بنیاد تھی جو جڑے تھی وہ کھوکلی کر دی ہیں سپریم کورٹ نے اسرائیلی سپریم کورٹ نے عدلیہ کے اخترار سے متعلق حکومت کے متنازہ کانونوں قلدم قرار دی دیا ہے اور یہ وہ کانون ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے بہت لیٹ کیا پہلی بات سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ جو ہے وہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا کہ جب اسرائیل کے اندر ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی جب وہاں پر مسلسل عوام سڑکوں پہ تھی اور روزانہ سڑکوں پہ تھی سپریم کورٹ نے سب کچھ ہونے دیا جب ان کی ایسی کی تحصیب پھر گئی جب مکمل طور پر نیتھن یاہو کو ننگا کر دیا گیا ہر طریقے سے زلیل کر دیا گیا ہر طریقے سے بھکار دیا گیا ہر طریقے سے اس کی مٹی پلی پھو گئی اور خوب جتنی ذلیت اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی تھی جب وہ اس کو مل گئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ کیا کانون بنایا ہے آپ نے کہہ دیجئے میں کچھ اختیارات آپ کے لینا چاہتا ہوں اور پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے آپ کا کیاوہ فیصلہ میں اڑا سکھوں گا اس نے کہا آپ ہمارا ابب بننے کو کوشش نہ کریں سپریم کورٹ ایک پروسس کے ذریعے سزا دیتی ہے اور پروسس جو ہے اس میں ثبوت بھی ہوتا ہے گواہان ہوتے ہیں ایک پورا کام ہوتا ہے اس کو آپ کیسے اڑا سکتے ہیں لہٰذا ہم آپ کے فیصلے کو اڑا دیتے ہیں اور اس طریقے سے اسرائیل سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ ان کا فارق کر دیا ہے چلیجے آگے چلتے ہیں آپ کو میں نے کہا کہ حکومتیں آپ پوریدیشن کو برداشت نہیں کرتی ایک بہت ہی موتبر نام ایک بہت ہی بڑا نام جس نے لاکھوں بنگلہ دیشیوں کو غربت سے نکالا ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا کاروبار دیا دنیا نے سلوٹ کیا اس شخص کو دنیا کا سلوٹ کیا ہے نوبل اینام دنیا نے اس کو نوبل اینام سے نوازا میں بات کر رہا ہوں ماہر معیشت محمد یونس کی جس کو گورنمنٹ نے چھ مہینے کے دیر قید میں ڈال دیا ہے اور ان کی عمر ہے ایٹی تھری یئرز اندازہ لگائیے کہ اس شخص کے بارے میں اب کیا ہی کہیں گے یہ چھوٹے کرزے دینے والے گرامین بینک اور اس کے بانی محمد یونس کو دوہزار چھے میں امن کا انام دیا گیا دوہزار چھے کی بات ہے جب انام دیا گیا اور انامات کے بارے میں فیصلہ کرنے والی سوڈن کی نوبل کمپنی کہنا تھا کہ محمد یونس اور ان کے بینک کو یہ انام غربت کے خاتمے کے لیے دیا گیا غربت کے خاتمہ اگر کس نے کیا بنگردیش کے اندر خدمت کی کس نے غریب کی تو وہ کی اچھا ہوا کیا یہ کرزے دیتے تھے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے کہا کہ جو حکومتیں ہیں نا حکومتیں وہ خدمت نہیں کر رہی ہیں انہوں نے کہا واپس آکے کہ حکومتیں خدمت نہیں کر رہی ہیں تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے دوہزار سات کے اندر دوہزار شیمن کو نوبل پرائز ملا دوہزار سات کے اندر انہوں نے ایک سیاسی جماعت قران کر دیا اب ظاہر سی بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کو آپ نماز چکے ٹھیک ہے تو آپ کا ایک ورڈ وینک تو پہلے سے تیار تھا پھر آپ نوبل اینام جھیل گئے پھر بنگلہ دیش کو ایک ایسا آدم مل گیا جو گوڑ گفٹڈ تھا یعنی کہ وزرعظم بننے سے پہلے ہی وہ شخص بنگلہ دیش کی وہ خدمت کر چکا تھا جو اگر وہ وزرعظم بن جائے تو وہ بنگلہ دیش کو کیا بنا دیتا مطلب وہ ایک سپرمین تھا اس سپرمین کو تو پھر کیا کیا اب دیکھتے ہیں اب سردہ لیوی تو دوہدار ساتھ میں ایک سیاسی جماعت بنانے کا علام کیا انہوں نے سیاسی دانو اور تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں صرف دولت کے حصول میں دلچسپی ہے تاہم پارٹی کی تشکیل کے اعلان پر وہ عمل نہیں کر سکے اور بنگلہ دیشی وزرعظم حسینہ واجد نے دوہزار آٹھ میں دیکھیں سیکونس دیکھیں دوہزار شیمی نوبل نوبل انام دوہزار ساتھ میں پارٹی اور دوہزار آٹھ میں حسینہ واجد آتی اقتدار میں تو پروفیسر یونس کا خلاف تحقیقات کا آغاز شروع ہو جاتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی بنگل دیش کے اندر کچھ اچھا کرنے کی ٹھیک ہے نا کھولو اس کے اوپر کھولو چارج کھولو تو دوہزار گیارہ میں انہوں نے گرامنگ بینک کی سرگرمیوں کے جائزے لیا اور انہوں نے کہا جب تو کام بھی غلط کر رہے ہو غریبوں کی مدد کر رہے ہو کیا گناہ کر رہے ہو فارک کر دیا دوہزار تیرہ میں مہدی نیوز پر ایک اور موقع میں چلایا گیا اس بار الزام یہ تھا کہ انہوں نے حکومت اجازت کے بغیر رکوم حصول کی جن میں نوبل انام کے ساتھ ساتھ ملے ملے رکم اور ایک کتاب کی رویلٹی بھی شامل تھی بھئی کتاب کی رویلٹی کیوں لیا آپ نے آپ نے نوبل انام برکم کیوں لی یہ تو فرار ہو گیا یہ تو جھوٹ ہو گیا تم تو بیمان آدمی ہو شاہ بچ ہے شاہ بچ ہے اچھا اور اس کے بعد ان کے اوپر پی در پی جو ہے اٹیک شروع ہو گئے اور ان کو اب وقیدہ گریفتار کر لیا گیا ہے بنگلہ دیش کی یہ بدقسمتی ہے کہ آج ان کا نوبل انامی آفتہ بنگلہ دیشی ماہر معیشت محمد یونیس کو جیل ہو چکی ہے اور میں بنگلہ دیشی عوام سے کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو اس شخص کی قدر نہیں ہے تو بتائیے اور اگر قدر ہے تو بچائیے سمپل سمپل اس دائی یہ آدمی آپ لوگوں کے لیے آپ کے ایک ہزار وزیراعظموں سے جو آنے والے ہیں اور جو موجودہ ہیں چڑل ٹائپ ڈائن ٹائپ ان سے یہ بہتر انسان ہے اب بہتر انسان کو بچانی ہے اور بہتر انسان کا تک کھڑے ہو جائیے تکلیفیں ہوں گی میں مانتا ہوں لیکن وہ تکلیفیں جو ہیں اس کو قربانی میں ڈال دیجئے اور ساتھ دیجئے اس انسان کا چلیجئے آگے بڑھتے ہیں اور آگے جو جیپین ہے آپ کوئی نے کل خبر دی تھی نا ٹیک ہے جیپین کے حوالے سے میں کوئی ایک بات انفارم کر دیوں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ ایسا نہیں ہوا ہوگا جتنا ہم بتا رہے ہیں تو پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا وہاں پہ ہوا جو اس کے بعد وہاں خبر دیتا ہے یہ سکرین پہ آپ در ایسا دیکھئیئے تباہی اور بربادی کے مناظر یہ دیکھئی ہے ایک خوفناک منظر آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت بری حالت اس گاڑی کے اندر انسان موجود ہے جو لکیلی وہاں سے سکیپ ہونے کوشش کر رہا ہے اب یہ ہو سکا نہیں ہو سکا مجھے معلوم نہیں ہے لیکن بہرحال وہاں سے یہ نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جو منظر آپ دیکھیں گے وہ بغیر انکٹ کے ایک بہینک منظر جو ہے وہ ہماری آنکھوں سامنے ہیں کیا نہیں ہوا جاپان نکل کیا نہیں ہوا وہاں دیکھیں اور سے بہت بری حالت یہ دیکھتی ہے خوفناک منظر گھروں کے گھروں نے جڑ گئے فیکٹرییاں بھائے گئیں پروپٹیز بھائے گئیں گاڑیاں بھائے گئیں ہر چیز جڑ گئی اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ کیجئے لیکن ساتھ ہی میں خبر دے دیتا ہوں ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ جاپان میں ایک ہی دن میں ایک سو پچپن جھٹکے آئے ہیں جس میں اڑتالیس افراد ہلاک بھی ہوا ہے تو ہوا ہے ہوا ہے جی وہاں پر مسئلہ ہوا ہے اور جاپان کو بستی علاقے میں سیون پوائنٹ پائیو شدد کی جلد سے متعدد امارتے گر گئیں اور یہ تمام سے جو ہیں تباہی ہوئی ہیں ایک سو پچپن جھٹکے ہمارے یہاں ایک آجاتا ہے نا تو وہ پورا دن اس کے پر بات ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک سو پچپن جھٹکے ایک ہی دن میں آئے ہیں تو اللہ تمام لوگوں کو اپنے حب زمان میں رکھے آپ کو مجھ کو زلزلے سے قدرتی آفات سے اور خاص طور پر خاص طور پر دعا کیجئے گا اللہ کی نرازگی سے اللہ کو بچائے اگر اللہ نراز ہوتا ہے تو پھر ایسا کچھ ہوتا ہے اگلی ویڈے ملتے ہیں انشاءاللہ حافظ